نحمد و نصلی و نسلم على رسول کریم اما بعد عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فیشان حبیبہی مخبر و عمرہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون على النبی یا ایوہ الذینہ و نسلو علیہ وسلمو تسلیما اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صلات و اسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ علیکہ و صحبیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ سجادہ نشین دربار علیہ فیض صاحبہ مغاری شریف پیر سید محمد جعور علی شاہ صاحب دور و نزدیک سے آج کی اس سمار شریف کی محفل میں شرکت کرنے والے میرے خوش نصیب بذرگو دوستو عزیز بچو ماں و بہنوں بیٹیوں و اسلام علیکم و رحمت اللہ کافی دن ہو گئے تھے آپ سے بات کرنے کا موقع نہیں ملا تو موقع کو غنیمت جانتے ہوئے میں نے کہا دو چار باتیں کرو ہمارا میں گاؤں میں تھا تو مجھے خیال آیا کہ ہمارے بڑے اچھے نادخان تشریف لائے ہیں تو پھر میں اپنی کام ربٹا کے تو جلو اللہ نے ہمیں موقع دیا بڑی خوبصورت انداز میں انہوں نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی حقیدت کا اظہار فرمایا اور میری تو ایک عادت ہے کہ جہاں پہ آنکھیں نم نہ ہوں میں محفل میں نہیں بیٹھتا تو جب پہلی شیر میں یہ ایک لمحہ آیا تو میرا یہ ایمان ہوتا ہے کہ وہ لمحہ جب آپ کی آنکھوں میں آنسوں آئیں آنسوں کو آپ مزاق نہ سمجھیں دل کا نچوڑ جو ہوتا ہے شاید وہ بھی ایک آنسوں کی قیمت کا اندازہ نہیں کر سکتا تو یہ آنسوں جو آتے ہیں اور بالخصوص اللہ کی بارگاہ میں اس کے حبیب کی بارگاہ میں پنٹن پاک کی بارگاہ میں تو جو الفاظ پڑے جاتے ہیں یا کہے جاتے ہیں تو یہ یقیناً منظوری کے بغیر نہیں کہہ جاتے ہیں تو سامین محترم عدنان صاحب نے یہ علامہ عدنان صاحب انہوں نے فیر صاحب کے حکم سے آپ سے جو بات کی میں اس پر بات اس لیے نہیں کرنا چاہتا فیر صاحب کا حکم آپ تک پہنچ گیا ہے بار بار دوسروں کی دستانت ہے وہ بھی مزا نہیں ہے کہ ہمارے مہمان آئے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اتنے نیلے مرید نا بار بار دوسنا پہنا وہ مجھے یاد ہے کہ جب ہم گئے تھے کنمنشن سنٹر اسلام آئے تو وہاں پہ پیر صاحب آف حویلیاں شریف پیر محجدین محبوب صاحب تشریف لائے تو آپ نے کہا اتنی بسیں لے آؤ اتنی لنگر لے آؤ یہ کر دو وہ کر دو کیونکہ وہ محترم ہیں عدب کا تقاضہ بھی یہ ہے یہاں سے عدب ہی ملتا ہے بنگالی شریف سے میں آپ کو یہ بات وسوق سے بھی کہتا ہوں کہ ہم عدب والے لوگ ہیں ہم محبت والے لوگ ہیں ہم عدب ہی دیتے ہیں اور محبت بھی دیتے ہیں ہمارے پاس دکھوں کا تکلیفوں کا سودہ ہی نہیں ہمارے پاس پیار کا سودہ بھل میں بڑی قیمتی کیتی ہے جس کے پاس جو چیز ہوتی ہے وہ ہی آگے دیتا ہے اصلا قول دینے ہی نفرت ہے ہی نہیں ہے اصلا قول ہے ہی محبت اور پیار ہے اور عدب سکھاتا ہے یہ یہ آستانہ یہ خان کا یہ عدب سکھاتی ہے تو ان کے عدب میں میں خاموش رہا پھر جب میں نے بات کی تو میں نے کہا جی یہ سن مرید ہے یہ آجے نہیں پہلے واری اسلام آباد نے جلے میں نکی اسلام آباد تکا ہوں بھائے اور یہ ڈی چوک جو ہے یہ اب جا کے اس کو انٹریڈیوز ہی میں نے کر رہا ہے یہاں پہ لوگ ایجیٹیشن کرنے جاتے تھے میں نے وہاں پہ ایک پیس مارچ کا نکاد کیا تھا امن مارچ وہاں پہ کیا تھا ایک ہاتھ میں کینڈل تھی وہ محبتی اور ایک ہاتھ میں سفید گلاب تھا امن کا پیار کا تو ہمیں یہ اس چیز کا احساس ہوتا ہے تو میں گزارش یہ کہہ رہا تھا کہ ابھی انشاءاللہ نیکسٹ منت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے آسانیاں فرمائے جو دنیا میں ایک پینڈیمک یہ کرونا کوویڈ نائنٹین کا ہمارے لئے ایک ازمائش آئیے اللہ ہمیں اس سے عوضہ براہ ہونے کی توفیق اطاف فرمائے دو تاریخ کو دو تین چار جھلائے انشاءاللہ اور اس کی تاریخ رکھی ہوئی ہے آگے جس طرح حالات دیکھ کے انشاءاللہ فیصلہ کیا جائے گا تو ساں تیاری رکھے ہیں نا جی آپ لوگ تیار رہیے گا دیکھو نا بعض اوقات جنگ نہیں ہوئی سپاہیاں نہ کم کے ہونا ہے فوج نہ کم کے ہونا تیاری جرین صغیر صاحبی تشریف فرمان وعید صاحبی کاری شبیر عثمانی صاحبی ایک خوبصورت چہرے اللہ انہیں کی آباد رکھے اللہ ہر اس شخص کو آباد رکھے جو لوگوں تک خوشیاں تقسیم کرتا ہے جو دکھ درد و علم کھینچ لیتا ہے اور محبتیں تقسیم کرتا ہے ان کے چیروں پر خوشیاں لے کے آتا ہے اللہ اس کو آباد رکھے اللہ اس ملک کو آباد رکھے اللہ ہمارے افواج کو آباد رکھے اللہ ہمارے لوحائقین کو صحت و تنرستیاں آتا فرمائے آپ بھائے باپ جو یہاں پہ آئے ہیں اللہ تسا کی خوش رکھے تسا نے کریل کی خوش رکھے تسا نے کرنا کی آباد رکھے ہماری جان مالد و عبور کی افاظت فرمائے بات تفویل ہو گئی ہے کیونکہ میں ٹیسٹ میچ کا پیر نہیں ہوں ہاں جی میں ٹی ٹوینٹی پیر ہوں بلکہ آج کل ٹی ٹینوی آگئے ہاں چھٹ پنگنی پٹ بیا اے تو ساں لےو پیر جاور شاہ صاحب نے ہاں جی اللہ تو ساں کی سلامت رکھے میں تھوڑا لمحہ کام ہو گیا میں آگسہ شعر دو شعر پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس تو بعد اس شعر ہی نماز تھی پر سانتے پھر اجازت ہے آج